السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ میاں کیل صاحب آپ سے میں مخاطب ہوں اس حوالے سے کہ یہ میں نے پوسٹ جو لگائی ہے یہ بائی شاہد علی صاحب ریڈ فورڈ والے ان کے لیے ہے کیونکہ پچھلے چوبیس سٹالیس گھنٹوں میں بہت زیادہ تقدو کر رہے ہیں اور شیخ اسرار کو بھی انہوں نے مخاطب کیا انہوں نے بھی مخاطب ان کو کیا جب پچھلے ہفتے ان کا ایک انٹرویو شائع ہوا اس کے بعد انہوں نے چیلنج قبول کیا انہوں نے ان کو برمینگم کی دعوت دی یہ بریڈ فورڈ ڈٹے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے میں نے یہ تحریر شائع کی ہے تاکہ ان کو گوشت گزار کرنے کے لیے کہ یہ بھی ہوش کے نہ ہن لیں مقابلے میں مد مقابل کو بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ ان کا تجربہ کتنا ہے علم کتنا ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اپنے آپ کو بھی کبھی کبھار اپنی چادر بھی دیکھ لینی چاہیے کہ چادر کتنی پھیلائی ہوئی ہے اور پاؤں کہاں تک جا سکتے ہیں میں نے دیکھا پھر بعد میں کہ آپ نے ان کو اس گروپ کا ایڈمن بھی بنا رکھا ہے یہ وہی شخص ہے کہ حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت خواجہ پیر صوفی ریاض عمد اسلمی دامت برکاتم العالیہ اور ان کے خلفاء کو اسی شخص نے اٹیک کیا تھا آپ کے پیر و مرشد آپ کے مرشد خانے کو اس نے اٹیک کیا اور الفاظ بولے تو حیرانگی والی بات ہے کہ حضرت خواجہ صوفی محمد اسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے بے شمار لوگوں کو بشمول آپ کے بے شمار کو رائے راست دکھایا اور دین اسلام کی دعوت پیش کر کے پھر اپنے حلقے میں ان کو شامل فرمایا بہت کام کیا انہوں نے اور حلقہ شادپور شریف نے بہت محنت کر کے یوکے میں ہزاروں لوگوں کو اس طرف راغب کیا جس میں آپ کا بھی شمول ہے تو آپ کہاں کھڑے ہیں اس حوالے سے کیونکہ تھوڑا سا تشویش پایا جاتا ہے کہ آپ کس حلقے میں ہیں کہاں کھڑے ہیں شاید علی کے ساتھ کھڑے ہیں یا اپنے پیر مرشد کے ساتھ کھڑے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ